اسلام علیکم ویڈیوز میرا نام ارسلان شیرہ اور آپ دیکھ رہے ہیں لازٹ لو پروڈکشن یوٹیوب چینل اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس ریٹ کلر کے بٹن پر کلک کریں کہ آپ اسے سبسکرائب کر سکتے ہیں اور نئی آنے والی ویڈیوز کے بارے میں جاننے کے لیے اس ریٹ کلر کے بٹن کے ساتھ دیئے گئے بیل کے بٹن کو بھی کلک کر لیجے تو ویڈیوز اب سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو اسلام علیکم ویڈیوز ہم سیکھ رہے ہیں 9th کلاس کی کمپیوٹر جس کے 2nd chapter کی آج کلاس نمبر 10 ہے تو آج کی کلاس میں ہم لوگ پڑھنے والے ہیں ALU & CU کے بارے میں یعنی کہ ارثماتک لوجک یونٹ & کنٹرول یونٹ کے بارے میں تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی کلاس تو ویڈیوز کو دو پارٹس میں یعنی کہ کنورٹ کیا گیا ہے ارثماتک یونٹ اور لوجک یونٹ میں تو ہم لوگ پہلے ارثماتک کو دیکھتے ہیں کہ ارثماتک یونٹ کیا کرتا ہے تو ارثماتک یونٹ of ALU پرفارم دی بیسک ارثماتک فنشن as follows ارثماتک یونٹ ALU کا جو ارثماتک یونٹ ہے وہ بیسک ارثماتک فنشن جو ہیں ان کو پرفارم کرتا ہے مثال کے طور پر اڈیشن سبٹریکشن ملٹیپلیکیشن اور ڈیویجن یہ اڈیشن سبٹریکشن ملٹیپلیکشن اور ڈیویجن یہ ارثماتک کے بیسک فنشن ان کو ارثماتک یونٹ پرفارم کرتا ہے یہ بیسکلی فنشن یہ لوگ یہ ALU کے ہی ہیں تو سیکنڈ ہے لوجک یونٹ لوجک یونٹ میں ہم لوگ لوجک یونٹ of ALU پرفارم دی لوجکل آپریشن ALU کے لوجک یونٹ میں ہم لوگ لوجکل آپریشن پرفارم کرتے ہیں لوجکل آپریشن وہ آپریشن ہوتے ہیں جن کے اندر یعنی ہی چیز دیکھنی پڑتے ہیں یعنی جس کے اندر سوچ و بیچار شامل ہو جاتا ہے یعنی جس کام کو کرنے کے لئے ہم سوچتے ہیں اسے لوجکل کہتے ہیں جی کہ ہے تو لوجکل آپریشن یعنی کمپیوٹر کو جو کام سوچ سمجھ کر کرنے پڑتے ہیں الوجکل آپریشن is usually آپ کمپیوٹر آف نمبر لیٹر اور سپیشل کریکٹرز لوجکل آپریشن میں بیسکلی کمپیوٹر کمپیوٹر کرتا ہے نمبرز میں لیٹرز میں اور سپیشل کریکٹرز میں یعنی جس کے آپ اسے کمانڈ دیں گے ٹھیک ہے وہ اس کے مطابق کمپیوٹر کرے گا تو لوجکل آپریشن can test the following three کنڈیشن اس کے اندر تقریباً کافی کنڈیشن لیکن یہاں پر ہم تین کنڈیشن کے اوپر بات کریں گے جو کہ ہم ریگولرلی وہ کنڈیشن ہوتی ہے جس کے اندر میں اگر اس کی مثال دو تو مثال کے طور پر اگر ایک شخص نے مثال کے طور پر اگر فروت کی گئی ٹکٹوں کی تداد حال میں نششتوں کی تداد کے برابر ہو تو مزید کوئی ٹکٹیں دستیاب نہیں ہوں گے یعنی کہ اگر آپ کسی جہاز میں ٹکٹیں وک کروا رہے ہیں ٹھیک ہے تو وہاں پر کمپیوٹر کو یہ کمانڈ دیتی جاتی ہے کہ 30 سیٹیں ہیں اور 30 ہی ٹکٹس سیل کرنی ہے ٹھیک ہے 30 ٹکٹ اور جیسے ہی 30 ٹکٹس فروخت ہو جائیں گی ٹھیک ہے تو اس کے بعد ٹکٹس فروخت کرنا بند کر دینا ٹھیک ہے یعنی کہ وہ اسے برابر کرے گا جیسے ہی سیٹیں اور ٹکٹس برابر ہو جائیں گی تو وہ equal to condition لگا دیا جائے گا کمی کو 30 گھنٹے کام کرنے کے لئے کہا گیا تھا لیکن اس نے 30 گھنٹے کے بجائے 15 گھنٹے کام کیا تو آپ کمیوٹر کو کہیں گے جیس نے جتنے گھنٹے کم کام کیا ہے اتنے کیا پیسے کاٹ لو ٹھیک ہے تو less than کو ہم لوگ less than symbol کے ساتھ donate کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کو کی کی برڈ کے اوپر M کے ساتھ ملتا ہے shift دبا کر آپ اسے دباتے ہیں تو آپ کو M ملتا ہے جہاں آپ کومہ لگاتے ہیں ٹھیک ہے کومہ shift اور کومہ لگائیں گے تو آپ less than کہا جائے گا اس کے بعد greater than condition آجاتی ہے greater than condition میں ہوتا ہے کہ آپ اپنے کمپیوٹر کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک آدمی کو 40 گھنٹے کام کرنے کے لئے کہا گیا تھا ٹھیک ہے لیکن اگر اس نے 40 گھنٹے سے زیادہ کام کر لیا یعنی 45 گھنٹے کام کر لیا تو جتنے گھنٹے اس نے زیادہ کام کیا ہے اس کو اتنا bonus دے تو ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ greater than کا symbol لگائیں گے ٹھیک ہے greater than کا symbol ہوتا ہے جہاں سے آپ اپنے computer میں dot لگاتے ہیں space sorry shift اور shift plus space shift plus dot آپ دبائیں گے تو greater than کا symbol لگ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ logic unit تھا اب ہم دیکھتے ہیں cu کو یعنی control unit کو تو کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کیونکہ یہ بہت زیادہ main part ہے اور اس کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے تو control unit ایسے circuit پر مشتمل ہوتا ہے جو کہ program بجا لانے میں پورے computer system کی ہدایت دینے کے لیے signal zاری کرتا ہے یعنی control unit ایک بہت اہم component ہے cpu کا کیونکہ یہ signal generate جس کی مدد سے تمام programs کو کام کرنے کی ہدایت دیتا ہے اس کے بعد control unit بزارتے خود program کی ہدایت کو بجا نہیں لاتا بلکہ یہ دوسرے حصوں کو ایسا کرنے کی ہدایت دیتا اچھی طرح سکتے ہیں ان کو signal لنس پروائیڈ کرتا ہے کہ یہ کام کرو ٹھیک ہے یعنی بیسکلی ایک manager کا کام کرتا ہے CPU کے اندر مینیجر ہوتا ہے جو کے وقت وقت پہ بتاتا رہتا کہ تم یہ کام کرو تم یہ کام کرو تم یہ کام کرو کنٹول unit arithmetic اندر ہوتے ہیں ان کے آپس میں تعلقات کائم کرتا ہے اس کے بعد جس نے کام کرنا ہوتا ہے اس کو بتاتا رہتا ہے اس کے بعد یہ processor کے ذریعے حیدائیات کے بہاؤ کو کنٹرول کرتا ہے یعنی کہ processor کی بھی مدد کرتا ہے اس چیز میں اس کے اوپر زیادہ پریشر نہ نہ دباؤ دوسرے یونٹوں کی سرگرمیوں میں رابطہ قائم کرتا ہے اور دوسرے یونٹ یعنی کی جائیسی بات ہے processor میں پڑھا تھا کی processor کیا کام کرتا ہے ٹھیک ہے تو جب بھی processor کسی کام کو ایکٹ کر رہا ہوتا ہے تو یہ دوسرے یونٹ کو جو تمام کام ہوتے ہیں ان کے کرنے کے لئے انہیں رابطہ قائم کرتا ہے processor کے ساتھ یہ یونٹ کلوک پلس بھی فراہم کرتا ہے اب یہ کوششن دماغ میں آ رہا ہوگا کی کلوک پلس کیا ہوتا ہے تو بیسی کلوک پلس تمام آپریشن کی رفتار کو بقائدہ کرنے اور کنٹرول کرنے کے لئے استعمال کلوک پلس کو کمپیوٹر میں استعمال کیا جاتا ہے کسی بھی کام کی رفتار کو زیادہ یا کم کرنے کے لئے تو اسے بھی کنٹرول کرتا ہے جیسے کہ کوئی کام جلدی ہونے والا ہے تو اسے جلدی کرے گا کوئی کام لیٹ ہونے والا ہے اسے لیٹ کرے گا اور اس کے ریم نے کیا کام کرنا ہے ریم کو بتاتا ہے اس کے بعد تمام کمپیوٹر کو کام بتاتا ہے جیسے آپ کمپیوٹر سے چاہتے ہیں یہ ٹائم سیگنل پروائیڈ کرتا ہے تمام پورے کورے بورڈ میں جسے تمام کمپیوٹر کو بتاتا ہے اس کمپیوٹر نے کام کرنا ہے اس کمپیوٹر ختم کرتے ہیں اگر آپ کوئی بھی question ہو تو کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کوئی ویڈیو اچھی لگی تو اسے like کیجئے اپنے دوسروں اپنے family members میں شیئر کیجئے گا اگر آپ 9th class کے notes download کرنا چاہتے تو description میں link دیا گیا وہاں سے کنوٹ کرنا نیچے کنوٹ کنوٹ پڑھ بھی سکتے آئی کنوٹ 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 کر سکتے ہاں کسی لنک کسی کسی لنک کنوٹ نظر کنوٹ کنوٹ دیا پوسٹ کے نیچے آپ وہاں پر ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں اس پوسٹ کا نام لکھ کر ٹھیک ہے تو انشاءاللہ جتنی جلدی ہو سکے اس لنک کو آپ کے استعمال کے قابل دوبارہ بنا دیا جائے گا تو اسی کے ساتھ ہماری آج کی کلاس ختم ہوتی ہے تو ملیں گے نیکس کلاس میں اپنا خیال رکھے گا اپنی دعاوں میں ہمیں یاد رکھے گا خدا حافظ